اتفاق اتحاد اور آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں اپنے تو رہ گئے اپنے بیگانوں نے بھی ویلیم میور امریکہ کا سکالر ہے یہ مائیکل ایچ آرٹ امریکہ کا سکالر ہے ویلیم میور تو بڑا متصب رائٹر تھا مائیکل ایچ آرٹ اس نے اپنی کتاب کا گریٹ ہنڈا پیپل آفزہ بڑ اس پر جب اترازات ہوئے تو جواب دا منتلی نیو یارک کے اندر لکھا ہے کہتا میں اس نبی کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے دنیا بھر کے مختلف قبیلوں کو آبِ زمزم کے ایک چشمے پہ متحد کر کے دکھا دیا ہے امیر ہے یا غریب ہے گورا ہے یا کالا ہے آبِ زمزم کے چشمے پہ آکے کوئی نہیں کہتا کہ یہاں سے ہبشی نے پانی پی ہے تو میں نہیں پانی پیوں گا جہاں سے بلال پانی پی رہے ہیں وہیں سے عمر بن خطاب بھی پانی پی رہے ہیں آج ہمیں توڑا جا رہے ہیں دلوں میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں اہد کے میدان سے میں آپ کے سامنے حضور کے خطبے کا پیغام پیش کر رہا ہوں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو تو آپس میں متحد ہو جائیں جب دل جڑے ہوئے ہوں اور سارے لوگ اللہ کی رضا کی طرف مہوے سفر ہو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے دوسرا وظیفہ اہد کے میدان میں جددہ فی صدری فرمایا جو حرام کو اختیار کرے گا اللہ اسے اپنی رامت سے دور کر دے گا جو حلال کو اختیار کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا حالات جتنے بھی ناگفتہ بے ہوں مشکل ترین ہوں حالت جنگ میں بھی میرے آقا کریم فرماتے ہیں حرام کو اختیار نہ کرنا حلال پر اقتفا کرنا کتنی چیزیں ہو گئیں دو تیسری چیز اہد کا میدان ہے تھوڑی دیر تک جنگ ہونے والی ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لئے میرے آقا وظیفہ کیا دے رہے ہیں من صلی علیہ مراتن صلی اللہ علیہ اشرہ مراتن فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ دس رامتیں نازل فرماتا ہے مومن حالت جنگ میں بھی ہو حضور پہ درود نہیں چھوڑتا آپ کو انسی حالت جنگ میں ہے کہ درود چھوڑ بیٹھے ہیں اہد والے تو حالت جنگ میں بھی درود نہ چھوڑیں اور ہم پر امن حالات میں بھی درود چھوڑ بیٹھے ہیں آئیں آج ارادہ کرتے ہیں ان تین چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے ان تین چیزوں پر ہماری زندگی ہماری نجات کا دار و مدار ہے محبتِ رسول اتباعِ رسول اور درود بررسول کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں یہ جو خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے مشایح کی زندگیوں کا اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا ان تینوں چیزوں میں مرکز کیا ہے حضور کی ذات محبتِ رسول اتباعِ رسول درود بررسول تو مرکز کیا ہے اقبال نے اسی کو لکھا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے یاد دل آ رہا ہوں ایک دن اپنے لئے نکالیں پورا دن نہیں نکال سکتے تو چلیں ایک رات کا کچھ حصہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سارے آمال کا جائزہ لیں کہ کتنے کام میں سنت کے مطابق کرتا ہوں کتنے کام سنت کے خلاف کرتا ہوں پھر سنت کے خلاف جو کام ہے وہ چھوڑ کے سنت اپنانے کا ارادہ کریں دیکھیں پھر اللہ پر کس طرح رحمتوں کے دروازے کھومتا ہے